پردھال منطری نریند موڈی دو دنوں کے دورے پر گجرات پہنچ چکے ہیں آٹھ مہینوں کے بعد پردھال منطری گجرات پہنچے ہیں ابھی وہ گجرات کے پور مکہ منطری کیشو بھائی پٹیل کے گھر گاندی نے کر جا رہے ہیں جہاں وہ انہیں شردھانگلی دیں گے اس کے بعد پی ایم موڈی کا آج بہت ویست کارکرم ہے جس میں وہ گجرات کو کئی بڑی سوغاتیں دینے والے ہیں اکیلے کے وڑیا میں پی ایم پندرہ سے زیادہ پروجیکٹس کا ادھ گھاٹن کریں گے سردار پٹیل کی ایک سو پینٹالیسوی جہنٹی کے موقع پر پی ایم موڈی گجرات پہنچے ہیں کل پی ایم سردار پٹیل کو سٹیچو آف یونٹی پر نمن کریں گے لیکن اس سے پہلے آج پی ایم کئی بڑے پروجیکٹس کو ہری جھنڈی بھی دکھانے والے ہیں تو یہ پانچ تصویریں اس وقت پردھان منطری نرین موڈی گجرات پہنچ چکے ہیں سب سے پہلے وہ جا کر پور مکمنطری کیشو بھائی پٹیل کو نمن کریں گے انہیں شردانجی دیں گے تو آج پردھان منطری کہاں کہاں جانے والے ہیں کیا ان کا کارکرم ہے کن پروجیکٹس کا وہ ادھ گھاٹن کریں گے انڈیا ٹی وی اس کی سب سے بڑی کوریج کر رہا ہے آج پی ایم موڈی کے دورے سے پہلے انڈیا ٹی وی ریپورٹر نرینہ کپور ہر اس جگہ پر پہنچے ہر تصویر کو اپنے کیمرے میں قید کیا کیشو بھائی پٹیل کو شردانجی دینے کے بعد پی ایم آروگی ون کا ادھ گھاٹن کرنے جائیں گے اس کے بعد ایک تعمال یونیٹی گلو گارڈن اور جنگل سفاری سمیت کئی پروجیکٹس کو وہ ہری جھنڈی دکھانے والے ہیں ہمارے سنوالاتہ نرینہ کپور ابھی تازہ اپ ڈیٹ کیا مل رہا ہے پردان منطری اس وقت کہاں ہیں دیکھیں پردان منطری حسین احمد آباد لینڈ کریں گے اور احمد آباد سے پھر وہ سیدھا گاندی نگر کیشو بھائی کے گھر پہنچیں گے اور کیشو بھائی پٹیل کو شردانجی دینے کے بعد وہ سیدھے کیوڑیا پہنچیں گے سٹیچی آف اینٹی جہاں سے ان کا اپنا پورا ایک دن کا ویست کارکرم ہے ٹوٹل آج اور کل ملا کر کے وہ کل اکیس نئے پروجیکٹ جو ہیں وہ لانچ کریں گے اور جس میں سے سترہ نئے پروجیکٹ جو ہیں وہ لانچ کیے جائیں گے اور چار نئے پروجیکٹ کی آدھار شیلا رکھی جائے گی یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح سے سٹیچی آف اینٹی کامپلیکس کو ڈیولپ کیا گیا ہے پردان منطری نریندر موڈی کا ایک طرح سے یہ بہت بڑا ڈیم پروجیکٹ تھا جو آج یتھارت میں بدلہ ہوا نظر آ رہا ہے اور اسی کو آپ کمپلیٹ پکچر کو دیکھنے اور پورے وشو کو دکھانے وہ خود یہاں پہنچیں گے سب سے پہلے جب وہ یہاں پہنچیں گے وہ آروگیون جائیں گے آروگیون سے پھر ان کا پورے دن کا ایک شیڈیول لائن اپ ہے آروگیون سے ایکتہ مول ایکتہ مول سے چلڈرن چائلڈ نیوٹریشن پارک اس کے بعد جنگل سفاری جنگل سفاری سے پھر وہ کروز لائن کا ادھاٹن کریں گے میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں یہ اپنے آپ میں ایک عدود سیوگ ہے اب آپ سٹیچی آف یونٹی پہ سڑک مارک سے بھی پہنچ سکتے ہیں روڑ کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں بوٹ کے ذریعے پانی کے ذریعے بھی آپ سٹیچی آف یونٹی کے چکر لگا کر کہ 360 ڈگری ویو ایک دیکھ سکتے ہیں کروز میں اور اس کے علاوہ سی پلین کی سیوہ کا جو ادھاٹن کریں گے پردان منتری مودی کل اس کے ذریعے آپ ہوای مارک سے بھی اب اس اسطحان پہ پہنچ سکتے ہیں آپ دیکھیں اس سے آپ کو ایک ویجن کے بارے میں پتا چلتا ہے لیڈر کے کہ ایک ایسا علاقہ جو آج سے کچھ سال پہلے تک ویران علاقہ تھا کے علاقہ ہے ایک دم جہاں پہ پروپر کنیکٹیوٹی تک نہیں تھی آج وہاں سٹیچی آف یونٹی دوہزار اٹھارہ میں بننے کے بعد دو سال کے بیتر بیتر یہ علاقہ جو ہے یہ وشو کے کسی بھی جو بڑا ٹوریس ڈیسٹینیشن ہے اس کی لائن میں آ کر کے اس کو کھڑا کر دیا گیا آپ دیکھ سکتے ایر کنیکٹیوٹی بھی اس کو پروائیڈ کی گئی ہے کیونکہ یہ علاقہ ایسا تھا کہ آپ یہاں نارمل ایر کنیکٹیوٹی پروائیڈ کرنے کا پلان کرتے تو ہو سکتا ہے آج سے پانچ سے سات سال کا سمیں لگ جاتا اور تب بھی آپ ٹھیک سٹیچو آف یونٹی پہ نہیں پہنچ سکتے تھے لیکن جو سی پلین کا ایک رستہ ڈھونڈا اس کے ذریعے یہاں پہ آپ آپ سیدھے سیدھے سٹیچو آف یونٹی کے پاس لینڈ کر سکتے ہیں یا بگل میں ہی پانڈ نمبر 3 جو بنا ہوا ہے وہاں واتر ایرودرام بنایا گیا ہے ایمداباد سے اسے کنیکٹ کیا گیا ہے اس کے علاوہ جو کئی ایسے ٹوریس ڈیسٹینیشن ہیں کئی ایسے اٹریکشنز یہاں پہ کریئٹ کیے گئے ہیں جو یہاں آنے والے جو سیلانی ہیں انہیں ہر طرح سے پورے پریوار کے لئے ایک پورا ہولسوم انٹیٹینمنٹ پیکچ جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے اگر ایک فیملی اٹریکشنز بہت سارے ہیں اور ہم نے آپ کی اس سے پہلے بھی ریپورٹ دیکھی تھے جب آپ جنگل سفاری میں ٹائگر کے بلکل قریب سے ایک ریپورٹ کر رہے تھے ہم نے دیکھا پردان منتری کو بھی بہت شوق ہے آج وہ اس دورے کے دوران وہ جنگل سفاری بھی جائیں گے آپ کی ایک ریپورٹ ذرا درشکوں کو دکھا لیتے ہیں کہ وڑیا دورے پر آئے پردان منتری موڈی سب سے پہلے آروگے ون اور آروگے کٹیر کا ادھگاٹن کریں گے کیا خاصے آروگے ون میں یہاں آنے والے سیلانیوں کو اس ون میں کیا کیا دیکھنے کو ملے گا ایک ریپورٹ دیکھئے مانو شریر کے آروگے کو پرمکستان میں رکھتے ہوئے پرکرتی کے ساتھ جوڑ کر بنے اس آروگے ون میں ان تمام چیزوں کا دھیان رکھا ہوا ہے جس سے جو یہاں پہ دیکھنے والے لوگ آتے ہیں ان کو پتا چلے کہ ان کے سواستے کے لیے کیا ضروری ہے لیکن اسے اور انٹرسٹنگ بنانے کے لیے پورے آروگے ون کو ڈیجیٹالائز کر دیا گیا ہے اور اس ڈیجیٹال انفرومیشن سینٹر میں سب سے پہلے جب آپ آتے ہیں تب آپ کو اس آروگے ون کو پوری طرح سمجھنے کا موقع ملے گا یہاں پہ ڈیجیٹال کیاست لگے ہوئے ہیں جس سے آپ کو اس پورے آروگے ون کا ایک 360 ڈیگری ویو یہاں پہ ملے گا آپ کسی بھی سیکشن میں جا کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو نریندر موڈی پردامنطری نریندر موڈی گجرات میں لینڈ کر چکے ہیں گجرات پہنچ چکے ہیں سب سے پہلے وہ کیشو بھائی پٹیل کو جا کے شردھانلی دیں گے کل ان کا 92 سال کے عمر میں ندھن ہو گیا تھا گجرات کے پور موکمنطری اس کے علاوہ بھی کافی ویست کارکرم پردامنطری کا گجرات دورے کے دوران رہنے والا ہے سردار پٹیل کی 145 وی جہنتی کے موقع پر وہ کئی الگ الگ کارکرمز کا ادھاٹن کریں کارکرم میں شامل ہوں گے کئی پریوجناوں کی شروعات کریں گے ایک جو سب سے بڑا اٹریکشن رہنے والا ہے وہ جنگل سفاری کا دورہ ہے اس کے علاوہ سی پلین جو ہے وہ ڈریم پرجیکٹس میں سے ایک رہا ہے پردامنطری کا اس کو بھی اس کی بھی شروعات کل پردامنطری کے ہاتھوں کے ذریعے ہوگی تو پردامنطری اس وقت پہنچ چکے ہیں گجرات اور سب سے پہلے وہ گاندھی نے گر میں جا کر کیشو بھائی پٹیل کو شردان لی دیں گے آرو گیون کا ڈیجیٹلائز روپ تو آپ نے دیکھ لیا لیکن سترہ ایکر میں پھیلا یہ آرو گیون اصل میں کیسا نظر آتا ہے کیسا دیکھتا ہے کس کس تھیم پر یہاں گارڈنز بنائے گئے ہیں اور کیا کیا خاص ہے اس کی ایک ڈیٹیل ریپورٹ ہم آپ کو دکھائیں گے اور پردامنطری کے دورے سے جوڑے کچھ اور خاص باتیں بھی بتائیں گے ایک بریک لے رہے ہیں فورا لوٹنگی بریک کے بعد